دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز ختم ہو چکا ہے دوسرا روز پاکستان ٹیم کے لیے بہت ہی بیسٹ رہا ہے کیونکہ پاکستانی بولرز نے پہلے تو اسٹریلین بیٹس مینوں کی دھچیاں اڑا دی تو وہیں پر صرف اتنا ہی نہیں جب عبداللہ شفیق آتے ہیں تو وہ بھی تباہ کن اننگ کھیل جاتے ہیں تو دوستو اس کے بعد پاکستان ٹیم کے نیو کیپٹن شان مسود نے بھی تباہ کن بیٹنگ کر ڈالی ہے تو دوستو مکمل ہائلائٹس شان مسود کی بیٹنگ آمیر جمال کی بولنگ سمیت تمام ہائلائٹس آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ میلبرن میں کھیل جا رہا ہے جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ کافی عدد تک دروس تھا کیونکہ نوے رنز پر سلمان آگا ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کر دیتے ہیں ڈیویڈ وارنر صرف 38 رنز کننگ کھیل کر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو وہیں پر صرف مارنس لابوشانی ہائی ایسٹ سکورر رہے ہیں جس نے 63 رنز کی زبردست اننگ کھیلی ہے جس کننگ میں پانچ چوکے شامل ہیں تو دوستو وہیں پر اسمان خاجہ بھی 42 رنز کننگ کھیل جاتے ہیں جس کننگ میں پانچ چوکے شامل ہیں تو دوستو پھر اسی طرح ہاں مچل مارچ بھی 41 رنز کی زبردست اننگ کھیلتا ہے جس کننگ میں ایک لمبا چھکا تو 6 چوکے شامل تھے تو دوستو پھر اسی طرح باقی بھی 9-13-4 کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح دوستو پاکستان نے اسٹریلیا کو 318 رنز پر آل آؤٹ کر کے رکھ دیا اگر پاکستانی بولرز کی بات کیجئے تو پاکستانی بولرز میں سے پہلے نمبر پر بات آمیر جمال کی کی جائے گی کیونکہ آمیر جمال نے تباہ کن بیٹنگ بالنگ کر ڈالی ہے تو دوستو جی آمیر جمال نے تین وکرس بڑی بڑی لے ڈالی ہیں اگر بات کیجئے کن کھلانے کو آؤٹ کیا ہے تو پہلے نمبر پر تو اس نے مارنس لابشان کو آؤٹ کیا ہے جس نے 33 ٹرنز کننگ کھیلی ہے تو دوستو آمیر جمال نے بڑے کھلانے کو آؤٹ کیا ہے تو وہیں پر دوسرے نمبر پر آمیر جمال نے سٹیف سمیت کو بھی آؤٹ کیا ہے بہت بڑی وکرٹ ہے تو دوستو اگر اسی طرح تیسری اگر آمیر جمال کے وکرٹ کی بات کیجئے تو دوسرے نمبر پر پیٹ کمنز کو آؤٹ کیا ہے تو دوستو صرف اتنا ہی نہیں شاہین افریدی نے بھی دو وکرٹس بڑی بڑی اڑار نالی ہیں وہیں پر میر حمزہ بھی دو وکرٹس لے کر کامیاب رہے ہیں تو دوستو پھر اسی طرح حسن علی نے بھی دو وکرٹس کامیابی میں اپنے نام کی ہیں تو دوستو پھر اسی طرح سلمان آغا نے بھی ڈیویڈ وارنا جیسی بڑی وکرٹ کو اپنے نام کیا تو دوستو پھر اسی طرح ٹریلے نے 318 رنز بنائے اب پاکستان ٹیم 319 رنز تک پہنچنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے آتی ہے تو عبداللہ شفیق آتے ہی دھارتے شیر کی طرح زبردست بسٹھ رنز کیننگ کھیل دیتے ہیں جس کیننگ میں پانچ زبردست چوکے شامل ہیں تو دوستو جی ہاں پیٹ کمنز نے عبداللہ شفیق آؤٹ کیا بہت زبردست باری کھیل رہا ہوتا ہے تو وہیں پر امام الحق صرف 10 رنز کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں ایک چوکہ شامل ہے کوئی زبردست پرفارمنس نہیں دکھائی تو وہیں پر شان مسود نے بھی 54 رنز کی زبردست تباہ ان باری کھیلی ہے جس کیننگ میں ایک لمبا چھکا تو تین چوکے بھی شامل تھے تو دوستو جی ہاں شان مسود نیو کیپٹن نے 54 رنز کی پریشر میں اننگ کھیلی ہے بہت زبردست پرفارمنس دکھائی ہے تو وہیں پر ہمارے بابر آزم صاحب صرف ایک رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں بابر آزم صاحب بھی کوئی زبردست پرفارمنس نہیں دکھا رہے ہیں ابھی بھی سٹرگل ٹائم بابر آزم کا جاری ہے تو دوستو وہیں پر صرف اتنہ ہی نہیں سعود شکیل بھی نو رنز کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں کوئی چوکا بھی شامل نہیں ہے تو دوستو صرف اتنہ ہی نہیں سلمان آگا بھی پانچ رنز کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے جس کیننگ میں ایک چوکا شامل ہے تو دوستو پھر اسی طرح محمد رزوان 29 رنز بنا کر ابھی بھی میدان پر موجود رہتا ہے جس کے لیگ میں ایک چھکا اور ایک چوکا بھی شامل ہے تو دوستو وہیں پر اس کے ساتھ آمیر جمال کی شکل میں ایک لڑکا موجود ہوتا ہے جس نے 26 بانے کے لیے دو رنز بنایا ہوئے ہیں حمد رزوان اور آمیر جمال اس ٹائم بھی موجود ہے تو دوستو پاکستان ٹیم نے 194 رنز بنا لیا ہے 6 آؤٹ ہوئے ہیں 55 اوور ہو گئے ہیں دوسرے روز تو دوستو ابھی پاکستان ٹیم کو 124 رنز درکار ہیں ابھی چار ویکٹس بھی باقی ہیں تو دوستو جی ہیں کل سے دوبارہ یہ میچ شروع ہوگا اگر بالنگ کی بات کیجئے تو پیٹ کمینز نے تین ویکٹس بڑی بڑی اڑا ڈالی ہے پاکستان ٹیم کی تو وہیں پر نبتھل لائن نے بھی دو ویکٹس اپنے نام کی ہیں بہت سبردست بالنگ کرائی ہے تو وہیں پر جوش حیزلوڈ نے بھی ایک ویکٹ اپنے نام کی ہے تو دوستو پھر اسی طرح 194 رنز چھے پر کمنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈا آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ